اسلام علیکم سیف سٹی ٹی وی کے ساتھ میں ہوں عاجل حسنات نظر ڈالتے ہیں اب تک کی ہیڈ لائنز پر آئی جی پنجاب انام غنی نے چنیوٹ میں تین سالہ بچی سے موبینا زیادتی کے واقع کا نوٹس لے لیا آئی جی پنجاب انام غنی کا بھکر میں فائرنگ سے دو بھائیوں کے قتل کے واقع کا نوٹس آئی جی پنجاب انام غنی کا بھکر میں فائرنگ سے دو بھائیوں کے قتل کے واقع کا نوٹس آئی جی پنجاب انام غنی کا بھکر میں فائرنگ سے دو بھائیوں کے قتل کے واقع کا نوٹس آئی جی پنجاب انام غنی کا بھکر میں فائرنگ سے دو بھائیوں کے قتل کے واقع کا نوٹس آئی جی پنجاب انام غنی کا بھکر میں فائرنگ سے دو بھائیوں کے سی سی پیو لاہور غلام محمود ڈوگر کی جناح ہسپتال آمد ایم ایس جناح ہسپتال ڈاکٹر جہیہ اور ایس ایس پی ایڈمن لاہور مکار شیب قریشی بھی موقع پر موجود تھے غلام محمود ڈوگر نے مظاہرین کے تشدد سے زخمی اہلکاروں کی عیادت کی سی سی پیو لاہور کی طرف سے زخمیوں کو پھول بھی پیش کیے گئے اس موقع پر سی سی پیو لاہور کا کہنا تھا کہ زخمی اہلکاروں کے علاج اور مالجا میں کوئی قصر نہیں چھوڑی جائے شہریوں کے جان و مال کے تحفظ کے لیے کوئی قصر نہیں چھوڑیں گے کانسٹیبل دزوان، ہیڈ کانسٹیبل عمران، ہیڈ کانسٹیبل محمد امین، کانسٹیبل محمد اسلم، کانسٹیبل فاروق اور کانسٹیبل ادریز ہسپتال میں زیرے علاج ہیں مظاہرین کے تشدد سے مجموعی طور پر ایک سو پچیس افسران اور اہلکار زخمی ہوئے فرض کی راہ پر کانسٹیبل محمد افصل اور کانسٹیبل محمد عمران نے اپنی جان قربان کی ایک سو سترہ اہلکار اور افسران ہسپتالوں سے ڈسچارج ہو چکے ہیں شہید کانسٹیبل محمد افصل کی نماز جنازہ پولیس لائن کلہ گجر سنگھ میں ادا کر دی گئی نماز جنازہ میں سربراہ لاہور پولیس غلام محمود دوگر، بی آئی جی انویسٹیگیشن شارک جمال، بی آئی جی اپریشن لاہور ساجد کیانی کی شرکت شہید کی نماز جنازہ میں ایس ایس پی ایڈمن اکار شویف کریشی اور سی ٹی او لاہور سید حماد آبد کی بھی شرکت محمد افصل شادرہ چوک میں مظاہرین کے تشدد سے شہید ہو گئے تھے سی سی پی او لاہور نے شہید کے اہل خانہ کی مکمل ایک پال کی یقین دہانی کروائی سربراہ لاہور پولیس غلام محمود دوگر کا کہنا تھا کہ لاہور پولیس ایسے ہی شہیدوں کی امین ہے جن کی شہادت نے محکمے کی عزت کو چار چاند لگائے اڈیشنل ایس پی سرگودہ کی کیارت میں لا اینڈ آرڈر کی صورتحال برقرار رکھنے کے لیے پولیس فلیگ مارچ مارچ میں ایس ڈی پی او سٹی سرکل ڈی ایس پی ٹریفک ایس ایچ او سٹی سرکل ایلیٹ فورس محافظ سکوارڈ اور ٹریفک پولیس نے حصہ لیا فلیگ مارچ زکار اللہ شہید پولیس لائن سے شروع ہو کر شہر کی اہم شہراؤں مقامات اور جلوسوں کے روٹ سے ہوتا ہوا اختتام پذیر ہوا اس موقع پر ایڈیشنل ایس پی محمد اکرم خان نیازی نے کہا کہ فلیگ مارچ کا مقصد لا اینڈ اوڈر کی صورتحال کو برقرار رکھنے کے ساتھ ساتھ شہریوں کو تحفظ کا احساس دلانا ہے عوام الناس کی جان و مال کی افاظت کرنا اور امن و مان کی صورتحال کو برقرار رکھنا پولیس کی اولین ذمہ داری ہے سرگودہ پولیس اس ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے ہر دم تیار ہے یہ تھی اب تک کی ہیڈلائنز مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے وزیٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.psca.tv موسیقی